موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے اس پہ حال کا میں ہوں جس کا میزمہ جنید سلیم لازم شو کا آغاز کر رہے ہیں کنل قدوس اور ان کے اہل خانہ کی باتوں سے اسلام علیکم کنل صاحب علیکم اسلام صاحب خیر ہے کیا ہو گیا ہے کچھ نہیں جنید صاحب بس جاسوس سے شادی کر بیٹھا کیا ہو گیا ہے مطلب اتنی جاسوسی میرا خیال ہے کہ پوری میری جو سروس لائف ہے اس میں نہیں میری کسی نے کی ہوگی جتنی خاتون خانہ نے کی حالہ بڑی بڑی اہم ذمہ داریاں ملی مگر نہیں ایسی جاسوسی کسی نے نہیں کی کچھ تو ہوا ہوگا جن پہ بابی کو شاک ہوا ہوگا جنید صاحب سونگ بڑی تیز ہے محترمہ کی سونگ بڑی تیز ہے گاڑی میں بیٹھتے ہی بتا دیتی ہیں آج آپ کے ساتھ گاڑی میں کونسا دوست بیٹھا تھا چونکہ ان کو معلوم ہے کہ کونسا دوست سگرٹ پیتا ہے کونسا دوست سگار پیتا ہے کونسا دوست نسوار کھاتا ہے مجھے تو کئی دفعہ یہ بھی شک ہوا کہ کہیں یہ بھی تو چپ چپ کے سگرٹ نہیں بیٹھتی گاڑی میں بیٹھتے ہی کہہ دیں گے آج خالد بھائی تھے آپ کے ساتھ کیوں جی سگرٹ کی پذبو آ رہی ہے اور ہے بھی خالد بھائی والی یہ تو خواتین کی پرانی عادت ہے اب کیا ہوا ہے جی اب یہ جاسوسی کے فرائز کو انہوں نے نیا بور دے دیا ہے کیا مطلب اب بہو کی جاسوسی شروع ہو گئی لیکن ایک ہفتے سے گھر میں یہ لڑائی چل رہی ہے کہ یہ رات کو اٹھ اٹھ کے چیزیں منگواتے ہیں یا چپ چپ کے خامن لے کے آتا ہے چیزیں اور کمرے میں لے جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتے ہیں یہ گاڑی کی سیٹ کے نیچے رکھ کے لاتا ہے یا جب ہم سو جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہوم ڈیلیوری کرواتے ہیں خدا کے باستے جانے دو ان کی ایک زندگی ہے ان کو گزارنے دو تمہیں کیا ضرورت ہے ڈسٹ بین چیک کر کے یہ اندازہ لگانے کی محترمہ صبح اٹھ کے روزانہ ڈسٹ بین چیک کرتی ہے بھر ڈسٹ بین میں کیچپ پڑی ہوئی ہے لازمان کوئی رات کو چکن روست آیا ہے یا برگر آیا ہے یا کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی بھائی جان آپ کی ٹھیک ہی تو کہتی ہے کیچپ کونسا سیو کو لگا کر کھاتے ہیں میں نے تمہیں گنے کو کیچپ لگا کر بھی گنہ چوستے دیکھا ہوا ہے یہ تمہاری ساری شراغت ہوتی ہے خدا کے واسطے جانے دو چلو اب میرے بھائی کے پیچھے پڑ جائے اس آپ کے بھائی کو میں نے خود رات کو کئی دفعہ فریج کھول کے فروزن روست کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اس کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا میں آرام سے نکل جاتا ہوں چلو کوئی بات نہیں اس بیچارے کا دن رات لگا کے اگر پیٹ برتا ہے تو میرے بھی کہیں آپ کیوں بہو کے اور بیٹے کے پیچھے پڑی رہتی ہیں میرا بھائی تو گھر کا بنا کھانا کھاتا ہے یہ جو باہر کا فوڈ کھا کر بیمار ہوتی ہے ان کی فکر نہ کرو تو کیا کرو یعنی باہر کا فوڈ اگر ساتھ آپ کے لیے بھی لے رہے تو پھر وہ بیماری کا باعث نہیں بنتا یا ساتھ آپ کا بھائی بٹھا لے تو پھر اس کی خیر ہے باہر کے فوڈ کی اگر بھائی ساتھ بیٹھ گیا ہے تو فوڈ کی خیر ہے پھر فوڈ کی خیر نہیں ہے ماما آپ بھی تو کئی دفعہ کہتی ہیں کہ آج ہنڈیا کا موڈ نہیں ہے باہر سے پیزا آرڈر کر لیتے ہیں وہ تو کسی ٹائم نہیں دل کرتا ہنڈیا بنانے کو یا سمجھ میں نہیں آتا تو چلو ان کو بھی کسی ٹائم نہیں دل کرتا تو وہ منگوا لیتے ہیں تم کیوں اس طرح کی باتیں شروع کر دیتی ہو دنیا کی واحد عورت ہے جنیت صاحب جو پیزا سالن کے ساتھ کھاتے ہیں اس طرح بزار سے کچھ آئے یا نہ آئے لیکن میں ہنڈیا تو ڈیلی بناتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ گھر میں ہنڈیا بنی بھی ہو اگر اگر بچوں کا دل کر رہا ہے باہر سے کچھ منگوانے کو تو پھر اس میں کیا حرج ہے یار اور اگر وہ چپ کے بھی منگوا آ رہے ہیں تو چلو جانے دو یار شاید وہ اس لیے چپ کے منگوا آ رہے ہیں کہ ان کی دلازاری نہ ہو بھائی جان دلازاری تو تاپ ہوتی ہے جب وہ کیلے کیلے کھاتے ہیں بس یہ اصل یہ بات ہے جنایت صاحب محلے میں کوئی گولی کھا لینا تو کہتا ہے میں نے بھی کھانی ہمارے گھر میں جب بھی پیزہ آتا ایک پیزے کے ہم پیس نہیں کرواتے وہ سپیشل مامو کا ہوتا ہے اس کے آگے پیس کیا معنی لگتے ہیں یہ تو پورا پیزہ آپ مو میں ایسے رکھتا جیسے سیڈی لگاتے ہیں درانی بھائی جان اب سمال اور میڈیم کے کیا پیس کروانے فیملی سیل پیزہ ہوں تو چلو دو پیس مندہ کروا بھی لے تو اچھا لگا اس کے لیے پیزہ والوں نے ڈبل ایکس سیل سائز شروع کیا اور جنیت صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بہن بھائی جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو باتیں بتا بتا کے ایک دوسرے کو اپنی جاسوسیاں بتا بتا کے پیزہ کا سائز بڑا کرتے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو حما دے رہے ہوتی ہیں جانے دیں یار بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے پیزہ کھا کے ڈبا کیوں پچھلے پلات میں پھینکا ہے یار یہ کونسی لڑنے والی بات ہے جانے دو پچھلے پلات میں سارا مولا اگر چیزیں پھینک رہا ہے انہوں نے بھی ایک دن اگر ڈبا پھینک دی ہے تو اس میں کیا لڑائی والی بات اکسی پیروں میں اس بات پر جگڑا ہوتا ہے بزرگوں کو خاص طور پر ساس صاحبہ کو یہ اتراز ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا یا بہو جو ہے وہ باہر سے کھانا مقبا کے کھاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس میں اتراز والی بات ہے کیا بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا پر ایک لطیوہ بھی وائرل ہے بہت زیادہ کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کھانا لے کے جائے کچھ چیز کھانے پینے کی لے کے جائے وہ جنگ عظیم میں اسلح لے جانے سے زیادہ خطرناک کام بلکل یہی ہوتا ہے جنگ عظیم ہی شروع ہو جاتی ہے آپ یقین کیجئے کہ سمجھا سمجھا کے تھک کیا ہوں کہ نہ اس طرح کیا کرو یہ بڑی چھوٹی سی بات لگتا ہے بندہ خود گھٹیا لگنا شروع ہو جاتا ہے بچے کھا رہے ہیں تو پھر کیا ہے بھائی چھپ چھپ کے بھی اگر کھا رہے ہیں تو میں سامنے ان کو کہہ رہا ہوں بھائی ان کا بھی اگر چھپ کے کھا رہا ہوتا ہے مجھے نہیں برا لگتا ہے میں کہتا ہوں یار اس کی بھوک بیچارے کی اسی طرح دن رات ایک کر کے بٹھنی ہے تو میں کس لیے ایسے ہی فضول اس کو انٹرپٹ کروں اسی لیے جنہیں سب میں جب بھی شکار پہ جاتا ہوں میں ایک آدھ شکار نہیں کرتا میں اتنے شکار کرتا ہوں کہ سب مل کر کھائیں عبدالسلام کو انکال کے کیونکہ ایسی پارٹیاں ہمیشہ کھانے میں فساد ڈالتی ہیں دورانی صاحب آپ کونسا ہرن کا شکار کر لاتے ہیں ایک مرتبہ دو بٹیر کے بچے لے کر آئے تھے بٹیر کے بچے جی جی وہ بھی شکار کر کے نہیں لائے تھے وہ کسی گونسلے سے اٹھا کے لائے تھے اوہ مائی گاڈ مائی گاڈ پرندے کا شکار مشکل ہے درندے کے تو میں خود پیچھے جاتا ہوں کہاں جاؤ گے تم آگے چاہے جٹی لوڑا جائے پرندہ مشکل ادھر اڑ گیا ادھر اڑ گیا اس کو مارنا مشکل ہے آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پرندے کو لگتا ہے دورانی صاحب ویڈیو گے میں دے دے کر پاگل ہو گئے اچھے دورانی صاحب بھائے تھے بتھائیں تو یہ آج آپ نے پہنا کیا ہوا ہے اوہ گوڈ قویشن یہ جو نظر آرہا آپ کو یہ ایک خال ہے اس چیتے کی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے صاحب جی لائنوں والا تو چیتہ ہوتا ہی نہیں ہے اوہ جاہل چیتے نے زیبرا کھایا تھا اس کی وجہ سے اس کی خال پہ لائنیں بن گئیں لگتا ہے دورانی صاحب یہ چیتہ سیالکوٹ کا بنا ہوا ہے اوہ ادھا دھند بے وقوف آدمی چیتہ بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے جنیس صاحب آپ کبھی چلیں میرے ساتھ چلیں تو صحیح کہ جنگل میں دیکھیں تو صحیح کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اچھا میں نے جنگل میں درخت کے ٹاپ پہ مچان ڈالی ہے اچھا اور وہاں بیٹھا ہوتا ہوں جنگل میں مکس ہوا ہوتا ہوتا ہوں کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ درخت ہے یہ پہاڑ ہے یا یہ کیا چیز ہے کئی درندے تو میرے پاس بیٹھ کر باتیں بوتے کر کے چل جاتے ہیں اچھا اتحاد سے کوئی اور شکار ہی آگیا آپ کا ہی شکار نہ کر جائے نو نیبر نتی جنہیں سب میں مچان میں چوکش رہتا ہوں دھم دھم کون اب تو کون ہاں 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 کیونکہ کسی ٹائم بھی حملہ کر سکتا ہے درندہ ضروری نہیں کہ کوئی شیر ہی حملہ کرے کہاں بھی ٹھونگا مار سکتا سر پہ نہیں نہیں برادری میں تو درانی ہمیشہ بڑی آن بان شان سے رہتا ہے انکل ابو تو محول دو شکار ہیں اگر ان کو شکار نہ بھی ملے تو سوشل سروس کے طور پر زمین پر گرے ہوئے شاپر اٹھا کے لے آتے آئی سن یہ جنگل میں جانوروں کی خدمت بھی ہے انسان جاتے ہیں جنگل میں چیزیں کھاتے ہیں شاپر پھینک کر آ جاتے ہیں اگر کسی بندر نے وہ شاپر کھا لیا اس کے گلے میں فس گیا وہ کھیکی کی کیسے کرے گا اگر بندر کی کھیکی ختم ہوگی تو جنگل میں رونا ختم ہو جگی جنیت صاحب باپ کو دیکھیں یہ کتنا سینسٹیو ہے جانوروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور وہ ہمارا بیٹا گھر میں رہنے والے انسانوں کا بھی خیال نہیں کر رہے اگر آپ رات کو دو برگروں کی ہوم ڈریم بھی کراتے ہیں تو اس میں تین کروالیں ایک برگر زیادہ مگوانے سے کیا فرق پڑتا ہے جنیت صاحب لیوی والے کو سو رپیہ ٹپ دے دیتے ہیں مامو کوئی ایک برگر مگوانے نہیں دیتے ہیں نہیں وہ میں مگوانے کے دوں گا اور ڈبل ٹکی والے نہیں ڈبل سامپ والا مگوانے کے دوں گا ہائے کب لگائی اس نے شکایت میں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں نے بات کی تھی تم بھی ذرا اپنی آنکھیں بند رکھا کرو ان مسائل میں چیک نہ کرتی پھرا کرو جاسوس والا پاتنا ادا کرو گھر میں ماں کا کردار ادا کرو جنیت صاحب جب اپنے بچے کھا لیتے ہیں اور وہ بھی کئی دفعہ چھپکے کھا لیتے ہیں تو اگر بہو نے کھا لیا تو اس میں کیا حرج ہے یار اور یہ شخص ہے وہ عبدالسلام جو اس کو شکایت کے انداز میں بہن کو بتا بھائی جان میں نہیں بتاتا حالانکہ ڈسٹ بین میں ڈیل لٹر کی خالی بوتل بھی تھی پوچھے اپی سے میں نے ان کو بتایا وہ تو اس لیے نہیں نا بتایا کہ اس میں تھوڑی سی تھی جو تم نے نکال کے پی تھی اور میں تمہیں دیکھ رہا تھا اور اپی کو اس لیے نہیں بتایا کہ منہ اپی نے مانگ لینی تھی میں نے تو اس لیے پی تھی کہ ڈیڈی نے مجھے ایک مرتبہ نصیت کی تھی کہ بیٹا رزق کو ضائع نہیں کرنا ڈیڈی نے تمہیں یہ نصیت نہیں تھی کی کہ بیٹے میرے پیچھے پیچھے آ جانا تھی قدوس صاحب ناظرین کیا مجھے لے رہے ایک جھوٹا سو وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آن جہانی لطا منگیش کر صاحبہ فوت ہو گئی ہے یعنی آج سر کی موت ہوئی ہے اچھا جی آج آن جہانی لطا منگیش کر صاحبہ فوت ہو گئی ہے یعنی آج سر کی موت ہوئی ہے یہ جو گائیکی کی دنیا ہے موسیقی کی دنیا ہے اس میں یہ بزرگ جو موسیقی کے جو بزرگ ہوئے ہیں جو استاد ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لطا منگیش کر جیسی سریلی آواز گائیکی کی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے یعنی سب سے بڑی خوبی جو لطا جی کے گائیکی کی میں تھی وہ یہ تھی کہ پلی بیک سنگنگ چونکہ ساری زندگی کی ہے جی تو جس بھی ہیروین پہ ان کا گانا پکچرائز کیا جاتا تھا اور جس ماحول میں پکچرائز کیا جاتا تھا اور جو لوکیشن ہوتی تھی جی لطا جی تو سٹوڈیو میں گانا گاتی تھی نا جی ریکارڈ کرواتی تھی مگر استاد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس بھی جس بھی لوکیشن پہ ان کا گانا پکچرائز ہوا ہے اس لوکیشن کا ایٹموسفیر بھی ان کی آواز سے جلگتا تھا اگر انہوں نے پہاڑوں کی بات کیا اور ہیروین پہاڑوں میں کھڑی ہے تو بقاعدہ ان کی آواز میں وہ پہاڑوں کی ساری تصویر نظر آ رہی اگر انہوں نے موسم کی بات کی ہے تو ان کی آواز کے ایکسپریشن میں موسم فیل ہونا شروع ہو جاتا تھا اور اتنی کمال کی وہ پلی بیک سنگر ہوئی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کبھی بھی یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ ہیروین نہیں گا رہی یہ کوئی پلی بیک سنگر کی آواز یہ ان کی خوبی تھی اور اس میں اس ایکسپریشن میں وہ برملہ اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ میں نے میڈم نور جہان سے ایکسپریشن سیکھا ہے ایک انہوں نے لفظ کہا ہوا ہے کہ میں نے محبت کہنا نور جہان سے سیکھا ہے یہ یہاں پہ نور جہان صاحبہ کا بھی ذکر یہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ بھی لطا منگیشکر صاحبہ سے کہا کرتی تھی کہ آپ جیسی بھی کوئی اور نہیں ہے اور وہ بھی ان کے فن کا اطراف کرتی تھی اور بڑے لوگ تھے چونکہ یہ ان کو اتنی محبت ملی ہوئی ہے ان فنکاروں کو اس لیول پہ اتنی محبت ملی ہے اور پوری دنیا سے ہر شخص نے محبت ہی کی ہے اس لیے یہ ان کے موہ سے ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی محبت ہی نکلی ہے لطا منگیشکر صاحبہ کی یہ آجزی اور بڑا پن اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ فن کی میراج تھی کہ وہ ہمیشہ مہدی حسن صاحب کو اور نور جہان صاحب کو بڑا سراتی تھی مہدی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا تو ایسے الفاظ جو ہیں وہی آرڈس کہہ سکتا ہے جو خود بام عروج پہ پہنچا بارے 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 کسی دوسرے کے لیے اس طرح کہنا یہ بڑی بڑا پن ہے سر یہ ایک کوالٹی کہ انہوں نے جو بھی کہایا پھر وہ عمر ہو گیا ہاں جی ہاں جی اور ان کے بارے میں تھوڑا سا تعرف جو اگلی نسل والے بچے ہیں ہمارے ان کے لیے کہ بچپن سے ہی یہ چھوٹے سے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تو یہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے معاشق کو ڈھونڈنے نکلی اور انہوں نے بطور چائلڈ سٹار ایکٹنگ کی ہاں جی اس وقت آل انڈیا تھا اور تقسیم ابھی نہیں ہوئی تھی تو یہ بطور چائلڈ سٹار انہوں نے ایکٹنگ سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا مگر ساتھ ساتھ چونکہ گاتی بھی بہت اچھا تھی بطور چائلڈ ہی بڑا اچھا گاتی تھی تو ایک واقعہ یہ بھی میں نے سنا ہوا ہے کہ نور جہان صاحبہ چونکہ اس وقت بطور ہیروین اور بطور گائک پاپولر ہو چکی تھی تو ان کو وہاں پہ سیٹ کے اوپر بطور چائلڈ سٹار ایکٹنگ کر رہی تھی لطا منگیشکر صاحبہ تو کسی نے بلا کے سنوایا میڈم نور جہان کو کہ یہ دیکھی یہ بچی بہت سریلی ہے بہت اچھا گاتی ہے تو میڈم جی نے ان سے کہا کہ سناو بیٹے کچھ تو انہوں نے جب سر لگایا تو میڈم نے کہا کہ تم ریاض کرتی رہو محنت کرتی رہو تم ایک دن دنیا میں نام بناو ہمارا پوری دنیا میں آجزی بہت زیادہ تھی تکبر نام کی کوئی چیئے بلکل نہیں بلکل بلکل آپ اپنے گانے نے نہ کیوں بتایا کہ میں اپنے گانے خود نہیں سنتی بجھا کیوں نہیں سنتے آپ جب میں اپنا گانا سنتی ہوں مجھے اس میں سو خامیہ نظر آتی اپنے اتنے بامے روچ پہ پہنچنے کے بعد میں کہتا ہوں جی کہ جتنے لوگ بھی کرییشن سے منسلک ہیں آرٹ سے منسلک ہیں وہ وہی نام دنیا پہ بنا سکا ہے جو اپنے کام کی خامیاں تلاش کرتا رہا ہے اس کام میں کمپلیشن موت ہے جو اپنے آپ کو مکمل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ لوگ ساری زندگی اپنی خامیاں دوڑتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی خامیاں دور کرنے پہ ہی توجہ دی ہے اپنی خوبیوں کی طرف دھیان نہیں دیا وہ لوگوں نے ہی کہا ہے کہ کیا بات ہے بہت بڑی فنکار خود اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں نے اپنے زندگی کا جو پہلا گانا ریکارڈ کروایا تھا وہ فلم کے فائنل کٹ سے نکال دیا تھا یعنی لوگوں کو فلم ساز کو بسان دیا انہوں نے نکال دیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھا میند جاری رکھی بہت سی بے شمار مشکلات کا سامنا کیا ہوا ان لوگوں نے اور پھر انہوں نے نا جی چند سالوں کے بعد ہی تین چار سال ہی ایکٹنگ کی ہے اس کے بعد انہوں نے ایکٹنگ چھوڑ دی اس کو چھوڑ دیا اور گائیکی کی طرف آنے ان کے والد صاحب کی شاید تھیٹر کمپنی تھی جی 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 اور اس کے بعد جب گائیکی کی طرف توجہ دی تو ایسا گایا ہے ایسا گایا ہے کہ سلامت علی خان صاحب جیسے لوگ نور جہان صاحبہ جیسے لوگ میدی حسن صاحب جیسے لوگ وہ کہتے تھے کہ لطائے کی ہے ایسی آواز ایسا سر کسی اور کے گلے سے نہیں نکلتا جیسا لطا منگیش کر کے گلے سے نکلتا اور آج ان کی ڈیتھ پہ یہ سب نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا سے لوگوں نے پوری دنیا سے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے پاکستان میں بھی ہر شخص نے ہمارے گورمنٹ کے اہلکاروں نے ہمارے فن کے سارے بابستہ لوگوں نے سب نے افسوس کا اظہار کیا اور انڈیا میں بھی پورے انڈیا میں انتہائی دکھ آج محسوس کیا گیا اور پوری دنیا میں کیونکہ جب ایسے فنکار جب اس عروج پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ پھر کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں رہتے ایک ملک کے فنکار نہیں رہتے پوری دنیا کے ہر انسان کے وہ فنکار اور یہی عروج لطا منگیش کر صاحبہ نے بھی پایا کہ وہ پوری دنیا کی فنکارہ تھی بیسے سر جو انہوں نے جو کام کیا ہے سور کا سور کی زبان تو ایک ہی ہے کوئی فارسی کوئی انگلش کوئی اردو نہیں ہاں اس کی زبان کوئی نہیں ہے سات سورہ ان سات سوروں میں ساری دنیا ہے ساری دنیا کی موسیقی ان سات سوروں میں ہی ہے اور ان سات سوروں میں جو عروج ملا ہے وہ لطا منگیش کر صاحبہ اس میں صفحے اول میں رہی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے فنکاروں سے بڑی محبت کرتی تھی ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ انیس سو تریپن میں یعنی نائنٹین ففٹی تھری میں ان کے گانے کی لانچنگ تھی کوئی موسیق لانچنگ تھی امر سار آئی ہوئی تھی تو وہاں وہ بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی تو اپنے جو ان کے کلیگ تھے اس میں اسی گانے کے موسیقار بھی تھے سی رام چندر تو ان سے باتیں کرتے کرتے وہ میڈم نور جہان کو یاد کرنا شروع ہو گئی تو اتنا اداس ہوئی کہ کہنے لگی میری میڈم سے بات ہی کروائیں تو انہوں نے اس وقت کال ملائی جاتی تھی ٹیلی فون کی انتظار کر کے انہوں نے میڈم نور جہان سے ان کی بات کروائی تو بات کرنے کے بعد رونا شروع ہو گئی کہتی ہے میں نے میڈم سے ملنا ہے تو اسی وقت انہوں نے گورنمنٹ کے چکے ان کا بڑا نام تھا اور بڑی عزت تھی ان کی تو فوری طور پر بندوبست کروایا اور اسی دن اسی وقت آ کے واگا بارڈر کے اوپر میڈم نور جہان سے ملی کیونکہ ویزا دونوں کے پاس نہیں تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں واگا بارڈر پہ پہنچی اور وہاں پہ ملی اور گلے لگ کے زارو کتار رونا شروع ہو گئی دونوں ہی بڑا روئی اور اتنا رنجیدہ سا ماحول بنا دیا کہ وہاں کھڑے سارے لوگوں کی آنکھوں میں آس ہو آگئے بڑا ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے اور صرف یہی ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے ان سے بھی پوری دنیا نے محبت کی اور انتہائی دکھ ہے آج پاکستان میں بھی لطا منگیش کر کے جانے سے ان کے جو فین تھے ان کے چاہنے والے ان کے دلوں میں اور بہت ہی محبتیں لے کے وہ گئی ہیں اس دنیا سے یہ جو تم نے بات کیے نا کہ لطا منگیش کر جو ہے اتنا بڑا نام تھا کہ وہ ہندوستان کی سرادوں سے باہر نکل گیا تھا اتنا بڑا نام کسی کا بھی ہو وہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلی ہندوستانی فنکارہ تھی جنہوں نے لنڈن کے رائل ایلبرٹ آل میں گانا گایا تھا کنیز بوک ورلڈ ریکرڈ میں ان کا نام شامل تھا موسٹ ریکارڈڈ آرڈسٹ کے طور پر ہم بھی چکے ایٹیز کے آخر میں میں بھی باہر شوز کے لیے جانا شروع ہو گیا تھا ایٹی نائن میں میں پہلی دفعہ امریکہ گیا تھا اور انگلینڈ اور یورپ بغیرہ وہاں پہ یہی سننے کو ملا تھا کہ یہاں کے جو گوروں کے حال ہیں جہاں پہ گورے مائیکل جیکسن لیول کے لوگ جہاں پہ پرفارم کرتے ہیں وہاں آکے لطا منگیشکر صاحبہ گاتی اچھا اپنے فن سے اتنا پیار کرتی تھی لطا کہ ایک بار کہیں پہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی گانے کی تو ایسی نہیں تھا وہاں پہ تو پنکھے چلانے پڑ گئے انہوں نے کہا جی پنکھے سے میری آواز ڈسٹرپ ہوگی پنکھے بند کر دیں گرمی اتنی شدید تھی اور اتنے اونچے سرو میں گانا تھا کہ بے ہوش ہو گئی نہ تھا بے ہوشی قبول کر لی لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا جی جی ایسے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں ان لوگوں کے اپنے فن سے محبت کے اور اسی لیے پھر پوری دنیا نے بھی ان سے محبت اور پھر چھے دہائیاں گایا ہے چھے دہائیاں کو تین نسلوں کی سٹار رہی ہیں ایسا گایا ہے ایسا گایا ہے کہ ان کی زندگی میں ہر نسل نے ان سے پیار کیا ہے اسی لیے آپ دیکھیں نا آج ان کی ڈیتھ پہ بزرگ بھی افسوس کر رہے تھے جوان آدمی بھی ان کی ڈیتھ کے اوپر رنجیدہ تھے اور بچے بھی ان کی گفتگو کر رہے تھے ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا کونسی ایسی سائنسی اجاد ساتھ لے کے گئے تھے جس سے چینیوں کی آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو گئیں دیکھئے جنیت صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر جب بھی ہوا چلے اس طرح شاپر اڑتے ہوئے نہیں دیکھے جیسے پاکستان میں اڑتے ہیں ناظرین چین کے تھکا دینے والے دورے سے واپس اسلام آباد پہنچنے کے بعد ہم سے آج آن لائن مہوے گفتگو ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم جناب فواد شہدری صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام جنیت بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہیں آپ اللہ کا شکر شہد صاحب آپ کی صحت طبیعت کی چون پون 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 چون میرا مطلب ہے ساری میں معافی چاہتا ہوں وہ اصل میں چند دنوں سے یہ عادت پڑ گئی میں ٹھیک ٹھاکوں جی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے فضل سے ہمارا دورہ بڑا کامیاب رہا ہے شہد صاحب ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا آپ میچ ہی دیکھتے رہے میں معافی چاہتا ہوں جنیت صاحب جب چائنیز صدر نے ہمیں اشائیہ دیا اس وقت آپ کا ٹی وی خراب تھا یا آپ کے ٹی وی میں چائنیز اشائیہ کی بوٹیاں فسی ہوئی تھی کیا بات کر رہے ہیں آپ ذرا آپ جا کے چائنہ پتا تو کریں اس وقت کیا شروع ہوگا ہے وہاں پہ آپ یقین مانیں کہ ہم نے بے شک میچ دیکھا ہے مگر سارے چائنہ نے ہمیں دیکھا ہے جب انہیں پتا چلا کہ سابق سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر آئے ہیں فواد چودری تو چائنیز تو اردگرد مجھے ملنے کے لیے وہاں ہی کٹھے ہو گئے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ چائنہ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بڑی دلچسپی ہے اور وہی اسی پہ دونوں چیزوں پہ بیس کرتے ہیں ان کی ترقی بیس کرتی ہے تو جب انہیں معلوم پڑھا کہ فواد چودری آئے ہیں جو پاکستان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر رہے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو بامِ عروج بکشا ہے تو وہ مجھے ملنے کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے اور آتے ہی شروع ہو گئے جاڑی صاحب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے جی میرا مطلب ہے وہ تو فوری طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو آدمی علم رکھتا ہے اور اس طرح انٹرسٹ رکھتا ہے وہ تو فوراں اسے اپنوں ماہی بنا لیتے ہیں جو صاحب آپ وہاں پہ اپنی کونسی ایسی سائنسی اجاد ساتھ لے کے گئے تھے جس سے چینیوں کی آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو گئیں دیکھئے جنیت صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر جب بھی ہوا چلے اس طرح شاپر اڑتے ہوئے نہیں دیکھے جیسے پاکستان میں اڑتے ہیں اس میں آپ نے کیا ٹیکنالوجی استعمال کی ہے میں نے کہا بڑی سمپل سی بات ہے سڑکوں پہ شاپر پھینکنے شروع کر دیں ظاہر ہے جب ہوا چلے گی تو وہ اڑیں گے انہوں نے کسی خمبے کو آت تو نہیں نہ ڈال لینا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حیران کن بات ہے پوری دنیا کے اندر واحد آپ کا ملک ہے جہاں پہ ہر سال دو چاند نظر آتے ہیں جب بھی آپ کی عید کا تہوار ہوتا ہے تو دو چاند نظر آتے ہیں اس میں کیا سائنس ہے میں نے کہا یہ بھی بڑی سمپل سی بات ہے آپ اپنے کسی بھی سائنس دان کا نام پوپل صحیح رکھ دیں وہ آپ کو دوسرا چاند دکھا دیا کرے گا بلکہ چاند چڑھا دیا کرے گا اور جنیت صاحب جو سب سے امپورٹنٹ سوال انہوں نے مجھ سے کیا وہ بھی سائنس کے متعلق تھا جس میں وہ بیچارے آج تک نہیں جان پائے کہ یہ کیسے ہوگا مجھے کہنے لگے کہ چوری صاحب کچھ ایسا ٹیکنیکل طریقہ بتائیے کہ ہماری بھی ناک جو نیچی ہے یہ اچھی ہو جائے تو میں نے کہا بھئی ایک دوسرے کے ساتھ حسد شروع کر دیں سڑک کے اوپر جاتے ہوئے ہر شخص سوچے سائیکل والا سوچے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے مہران والا سوچے میرے پاس کرولا نہیں ہے کرولا والا سوچے میرے پاس مرسیڈیز نہیں ہے پانچ مرلے والا سوچے میں دس مرلے میں کیوں نہیں ہوں دس مرلے والا سوچے میں کنال میں کیوں نہیں ہوں تو کسی کی ناک نیچی نہیں رہے گی اپنا بیچ کے بھی ناک اونچی کرنی پڑی تو کر لیں گے آپ لوگ آپ کا ایک بیان یا ٹویٹ جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں ذرائع بلاک کی توجہوں کا مرکز بنا ہوا ہے ایت صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اللہ کے فضل سے ہر دوسری میری ٹویٹ یا بیان جو ہے وہ پوری دنیا کی توجہوں کا مرکز بنتا ہے نہیں صاحب اس بات کا تو تواہ لگایا جا رہا ہے میں تو ایسے ہی کرٹیسی میں کہہ رہا ہوں نہیں تو پھر شروع تو ہی تواہ کا وہ یار پہلے تو سی اگلے آپ نے فرمایا ہے کہ پاکستان امریکہ اور چین کے صلاح کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہاں امریکہ کہاں چین کہاں آپ نہیں تو جنایت صاحب ایسے میں معافی چاہتا ہوں یہ کوئی تواہ لگانے والی بات تو نہیں ہے اللہ کے فضل سے پاکستان چین اور امریکہ کی صلاح کروا سکتا ہے ہاتھی جوڑنے دعا کے اچھے کون جوڑ دا یہ دسوں میں یہ کہنا نا چوری صاحب جان دے ہو چوری صاحب تسی بھی جان دے ہو چونکہ جنایت صاحب چودری اندی صلاح مسکین دے آتھے جوڑنے لی اندی اور بیسے بھی جنایت صاحب عربلی دونوں ملکوں کو سمجھائیں گے امریکہ والوں کو جا کے کہیں گے کہ یار جانے دے آپ جتنا مرضی جدید بم بنالے جتنا مرضی جدید اسلاح بنالے چائلہ والوں نے نقل توکاری لینی ہے اور چائنہ کو بھی جا کے سمجھائیں گے کہ آپ جتنا مرضی نقل کر لیں انہوں نے اگلے دن اور نیا بنا لینے یعنی دونوں کو ڈرادم کہا کے کام چلائیں گے جنایت صاحب ویسے بھی میں سمجھتا ہوں امریکہ بے شک پوری دنیا میں اس وقت قومت کر رہا ہے مگر چائنیس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ان کو چائنہ کی بات کی سمجھ نہیں آنی چکے چائنہ والے وہ قوم ہیں جن کو واپس میں ایک دوسرے کی بات کی سمجھ نہیں آتی اور جنایت صاحب یہی بات چائنہ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ وہ بھی امریکہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیا کریں گے وہ کس طرح جنگ کریں گے وہاں تک پہنچیں گے کیسے چکے امریکہ کا تو ویزہ ہی بڑی مشکل سے ملتا ہے یہ انکشاف آپ نے کیا کہ عملہ کرنے کے لیے ویزے کی ضرورت پڑتی ہے ظاہر ہے جنایت صاحب کسی کے ملک میں گھسکے ہی عملہ کریں گے اور ایسے بھی میرا خیال ہے جنایت صاحب چائنہ والوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ امریکہ نہ رہا تو وہ پھر نکل کس کی ماریں گے آپ یقین مانے سکول میں میرا ایک دوست تھا رفیق میں دعا کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ اس کو صحت تندرستی دینا یا اللہ اس کو کبھی بھی بیمار نہ کر چونکہ وہ جس دن بیمار ہوتا تھا اس دن جون صاحب ہی ٹیسٹ ہوتا تھا اس میں میں فیل ہو جاتا تھا تو آپ جس کی نکل مارتے ہیں آپ کو اس کے لیے پہلے دعا کرنی جائے میرا مطلب ہے جنایت صاحب یہ دونوں ملک آپس میں ایک دوستے کے لیے بڑے اہم ہیں اور ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے تو یہ دونوں ہی بڑے اہم ہیں ظاہر اپنی سٹریٹیجک پوزیشن کی وجہ سے اور نہیں جنایت صاحب سٹریٹیجک پوزیشن اوپرے کرو ساتھ بڑے اہماریکہ نراز ہیتے سی چین کو مانگ لینے ہیں چین نراز ہیتے پھر امریکہ کو مانگن ٹرچان نہیں ہیں پر آپ مطلب ہے سان وہ ایک جناہ میں دین اللہ ہونا چاہیے دین اور دونوں سے چھپانا بھی پڑتا ہے کہ امنے پہلے سے کچھ نہیں مانگا ہوا بس جنیت صاحب ساتھ تے کوششی ہے باقی تے اللہ ہی اسطہ نکھا نہ لگ اے 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 نازندیاں میں لے نای چھوٹا ساو فکپا ہمارے ساتھ رہیے گا